بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Robotics Introduction to Robotics Level First آج میں آپ لوگوں کو چپٹر فرسٹ کی ریویجن کرواؤں کی لیکن ریویجن پہ جانے سے پہلے kindly student آپ سب کے ہاتھ میں آپ لوگ کی بکس ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ difficult word کی میننگ بھی اپنے ساتھ لکھ سکو Now we move to چپٹر نمبر فرسٹ اب ہم move کہلے ہیں چپٹر نمبر فرسٹ کی طرف چپٹر نمبر فرسٹ میں ہے کیا چپٹر نمبر فرسٹ نیم is Introduction to Robotics کیا ہے Introduction to Robotics اس میں ہم Robotics کے بارے میں پڑھیں گے اب Robotics کے بارے میں پڑھنی سے پہلے ہم آپ کو سٹیم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ریبوٹک اصل میں ہے کیا یہ سٹیم بیس لرننگ ہے کیا ہے سٹیم بیس لرننگ ہے اس کی اپلیکیشن سے فیلڈ ہے اور بہت کچھ ہے اب جب Robotics سٹیم بیس لرننگ ہے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سٹیم کے حوالے سے بھی بتاتی چلو کہ یہ سٹیم اصل میں ہے کیا چیز کہ Robotics سٹیم بیس لرننگ ہے سٹیم میں اس جو use ہوا ہے اس کس کیلئے use ہوا ہے سائنس کیلئے اس کس کو represent کرے سائنس کو represent کرے سائنس کا رول اب Robotics میں کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلو سائنس کا رول Robotics میں یہ ہے کہ it's give structure and working up report کیا دیتا ہے structure دیتا ہے ریبورٹ کو اور ریبورٹ کام کیا کرتے ہیں وہ سب ہم کس میں کرتے ہیں ہم سائنس میں کرتے ہیں working up haptic device haptic device کونسی ہوتی ہے جس کو ہم سنساپ touch کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں جس میں ہم سنساپ touch use کر سکتے ہیں haptic device کے بارے میں میں آپ لوگ کو بہت ڈیٹیل سے پھر بتاؤں گی لیکن first of all یہ اور آپ لوگ بھیک لیں سائنس کا رول کیا ہے ریبورٹک میں structure and working up report structure mean کہ ہم ریبورٹ کو construct کس طرح کریں گے working up report کی ریبورٹ کام کیسے کرے گا working up haptic device haptic device since آپ touches میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ریوائز کام کس طرح کریں گے اب سٹیم میں سائنس کا رول تو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا آپ لوگوں کو اب ہم موف کر رہے ڈی کی طرف ڈی ریپریزنٹ کس کو کر رہے ڈی ریپریزنٹ کر رہے ڈی ریپریزنٹ کر رہے ڈیکنولوجی کو کس کو ڈیکنولوجی کو ڈیکنولوجی کے بارے میں تو آپ لوگ بہت ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ ریبورٹک میں ڈیکنولوجی کو انسی یوز ہوئے ڈیکنولوجی کی نینز ہیں اب اس بھی ہو گیا دہ بھی ہو گیا اب سٹیم میں ایک اور لفظے ای ای کو ہم کس لیے عیز کرتے ہیں ای فور انجنیرینگ کیا ہے انجنیرینگ Would کیا ہے انجنیرینگ کیلئے ہم ہم یا عیز کرتے ہیں انجنیرینگ کا کام کیا ہے ڈیکنورجی میں وہ ریبورٹکس میں ریبورٹکا こ تفل شیپ دے دیتے ہیں انجنیرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں ریبورٹکFO فل شیپ دے دیتے ہیں اب اے کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے اے اب اے کس کے لئے یوس ہوتا ہے اے پور آرٹ کس کے لئے آرٹ کیلئے اب آرٹ کا رول کیا ہے ریبورٹکس میں آرٹ کا رول ریبورٹکس میں یہ ہے شو یور کرییٹیویٹی بائی سکیچنگ یوزنگ کلرز ان ادر ڈکوریٹیو مٹیریل کیا کرتے ہیں یہ ریبورٹ آپ لوگ کو جو کرل کلرفل نظر آتا ہے بہت خوبصورت انداز میں جس کو سکیچ کیا ہوا ہے یہ جو آپ لوگ کو نظر آتا ہے یہ رول کس نے ادا کیا ہے یہ رول آرٹ نے ادا کیا ہے ڈکوریشن کا کلرز کا یہ رول آرٹ نے ادا کیا ہے ریبورٹکس میں اب سب سے لاسٹ میں ایک ورڈ آتا ہے ایم سٹیم میں سب سے ان میں کیا آتا ہے ایم اب ایم کس پر بس کیلئے یوس ہوا ہے ایم یوس ہوا ہے فور میتیمیتکس اور کس پر بس کیلئے یوس ہوتا ہے اپلیکیشن آف میتیمیتکس ان ریبورٹکس رپورٹ میں بہت سارے پروگرام جو ہم نے انسٹال کی ہے کہ رپورٹ میں یہ کام کرنا ہے اس طرح کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ پروگرام ہم کس میں ڈیزائن کرتے ہیں ماتمیتکس میں ڈیزائن کرتے ہیں اب رپورٹکس کیا ہے سٹیم بیس لرننگ ہے کیا ہے سٹیم بیس لرننگ ہے اس کے اپلیکیشن سے فیلڈ ہے اور بہت کچھ ہے سٹیم میں اس کیس کی یہ حیث ہو آیا ہے اس پور سائنس T for Technology, E for Engineering, A for Art and at last M for Mathematics STEAM-Based Learning Application Field and Much More اب میں آپ لوگوں کو STEAM کے حوالے سے کچھ اور بھی بتاتی چاہوں STEAM is a curriculum based on the idea of educating students in 5 specific disciplines STEAM is a curriculum based STEAM is a program based on the idea of educating students کس idea پہ یہ کیا کام کر رہا ہے student کو educate کر رہا ہے کس میں educate کر رہا ہے in 5 specific disciplines 5 specific disciplines mean 5 specific subjects میں جو میں نے آپ لوگ کو 5 subjects بتائے اس میں کیا کر رہا ہے educate کر رہا ہے number first subject کونسا ہے science ہے second technology third engineering fourth art and fifth mathematics in an interdisciplinary and applied approach discipline means ان کی ان کی ان پائیو سبجکٹ نے اس میں پارٹسیپیٹ کیا ہے اپنا رول کیا کیا ہے اس میں ادا کیا ہے and applied approach اور اس تاز تک یہ پہنچ گئے ہیں کیا ہے کہ STEAM is a curriculum based on the idea of educating student in 5 specific disciplines in science, technology, engineering, art and mathematics in an interdisciplinary and applied approach and applied approach and applied approach STEAM کس idea پہ کاریو سبجکٹ نے اس میں کس ایڈیا پہ کاریو سبجکٹ نے اس میں ایڈیا پہ کاریو سبجکٹ کیا ہے اب فضل اکزامپل رول ادا کیا ہے اس میں an applied approach اور کھنچ گئے ہیں فضلی سبجکٹ نے اس پرچیٹ کی ان پائیو سبجکٹ کو ہم سپرچے ہے تو ہم کیا 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 ہے STEAM نے ان پائیو سبجکٹ کو ایکٹا کر دییا ہے STEAM integrate them to work and based on real world education سٹیم انٹیگریٹ پہ اسے اس کو آرینج کیا ہے اس کی اپلیکیشنز کو بارے میں تو بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے اب ہم موف کرتے ہیں روبوٹکس کی طرف کی ریبوٹکس اصل میں ہے کیا چیز ربوٹ is a گریک ورڈ ریبوٹ کیا ہے ایک گریک ورڈ ہے یونانی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ورکر کام کرنے والا ریبوٹ کیا ہے ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ورکر ربوٹ are the electro mechanical machine کیا ہے ریبوٹ ایک electro mechanical machine ہے to provide comfort to the human being جو human being انسانوں کو آرام پہنچاتا ہے ربوٹ کیا ہے اس electro mechanical machine ایک بجلی سے چلنی والی machine ہے to provide comfort to the human being جو انسانوں کو کیا provide کرتی ہے آرام مہیا کرتی ہے ربوٹ کیا ہے ربوٹ is a گریک ورڈ یہ یونانی لب سے which mean worker جس کا مطلب ہے ورکر اور ریبوٹ ہے کیا چیز ریبوٹ ایک electro mechanical machine ہے جو کہ انسانوں کو کیا provide کرتی ہے انسانوں کو آرام مہیا یہ کر دیتی ہے اب ہم اس کی application کی طرف موف کرتے ہیں ریبوٹک کی applications ریبوٹک ہے many application in the industry ریبوٹک کی تو بہت ساری application ہے industry میں اور consumer market میں we will discussing the following applications of robotic in this chapter لیکن اس chapter میں ہم یہ کچھ applications اس کے آپ لوگوں کو بتائیں گے number first one application کیا ہے اس کا drone ہے second one application اس کا ہے humanoid report third one application اس کا ہے exoskeleton fourth one ہے virtual reality and haptics انتوڑا ریویو کی طرف آتے ہیں کہ آج ہم نے chapter number first میں کیا پڑا ہے chapter number first میں ہم نے پڑا ہے کہ ریبوٹک سٹیم بیس لرننگ ہے اس کے applications ہیں field ہیں and much more ہیں اب سٹیم کیا ہے سٹیم میں اس کس کیلئے use ہوا ہے ڈی ای 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 سب کس کیلئے use ہوئے یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے پھر ہم نے سٹیم کے حوالے سے بھی پڑا ہے کہ سٹیم اصل میں ہے کیا چیز پھر ہم نے ریبوٹکس کے حوالے سے پڑا ہے کہ ہم جو ریبوٹکس ریبوٹکس کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ریبوٹکس ہے کیا چیز پھر ہم نے move کیا ہے اس کی applications کی طرف applications کیا ہے applications میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اس کی 4 applications ہے لیکن ہم اس کی applications ڈیٹیل میں پھر next lecture میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں